اسلام علیکم اچھا جی ہمارا جو ہے نا الحمدللہ بلاس ٹوپک آئے گیا ہے سو لاس ٹوپک جو ہے آپ کا وہ ہے اپریٹیس سجریز والا اپریٹیس سجریز میں جو آپ نے میلی کرنے ہیں جو آپ کے یو کیوز کے لئے امپورٹنٹ ہیں وہ میں بتاتے چلتے ہوں آپ کو کہ آپ کے یو کیوز کے لئے ایک تو امپورٹنٹ ہے اس میں میلی جو نا تو تین چیکٹر کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے یہ کہ ٹون سیلکٹیمی والا ٹھیک ہے پھر ایڈنو ایڈکٹیمی والا یہ دونوں جو ہیں نا ٹون سیلکٹیمی ایڈنو ایڈکٹیمی اس میں سے آپ کی یو کیوز آتے ہوتے ہیں تو دو یہ ٹاپک اور پھر اس کے بعد ایس ایم آر اور پھر سپتو پلاسٹی والا یہ چار چپٹر جو ہیں آپ کے یو کیوز کے لئے امپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے چاروں کے چار اس میں کونسا ایڈی سیون ہو گیا ایٹی ایٹ ہوگی ہے نائنٹی فور کے نائنٹی فائی ویچاروں جو ہیں ہم نے ایسی کس کے لئے پڑھنے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی باقی چپٹر ہیں ان کے آپ نے جو ہیں بیچ میں نام سنی ہوں گے بار بار نام سنی ہوں گے کہ ہم جگہ پہ یہ کرواتے ہیں یہ کرواتے ہیں سو ہم ان کو بھی ساتھ سب کو دیکھیں گے کیونکہ اس میں سے ایک تو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں اب کون سے کہاں سے ایم سی کوز آیا ہے وہ میں آپ کو مات کرواؤں گی اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو وہ فکس جانبا یاد ہو جائے گا کہ آپ نے یہ جو آپ کو جانبا رکھ رہا ہے کیونکہ آپ کو جانبا کنسٹرٹ بیلٹ ہو جاتا ہے ہم بلکل تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے لیکن اپنا پڑھنا لازمی اس کو ہے میرے ساتھ کرتے جائیں اور انشاءاللہ جلدی سے ہو جائے گا یہ سب سے پہلے چپٹر ہے آپ کا میرے گوٹمی والا جسے ہم کہتے ہیں کہتے ہیں ممبرین میں آپ نے دینا ہے پرپسٹو عنہ سپورٹیو اور نونسپورٹیو افیون!! اینڈیہ میں فراہی گیا تو پروائیٹ ایرشن ایرشنک فیون ٹیوپ وہ کہتے ہیں کہ آپ میں ایر میں جب کوئی سپورٹیو و نونسپورٹیو ہو جائے ہم نے کہا تھا کیوں سپورٹیو میڈیا اور مٹی ایسی مڈیا Agreement جو تھا ان دونوں کی شخص میں کیا تھا میڈر ایر میں آپ کا جو تھا فلوڈ لیول تھا اور فلوڈ لیول کیوں تھا کیونکہ ہماری جو اسٹویجن ٹیوب ہے وہ ڈرین نہیں کرتی ان دونوں کیسے میں ہم نے کیا کہتا ہے کہ ہم نے دونوں کیسے میرے گوٹمی کی تھی اب اس میں ہم نے ایک گرومٹ بھی انسرٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کب کرتی ہیں میل ہم نے جو گرومٹ انسرٹ کیا تھا وہ ہم نے سیرس کے لیے کیا تھا بہت زیادہ ہو رہا تھا ہم نے گرومٹ انسرٹ کر ہوتی ہیں اگر یہ آپ کا ٹپک آئے میلی جو نا پوچھتے ہوتے ہیں میڈیا کہ آپ نے کیا کرنا سکتے ہیں تو آپ نے میرے گوٹمی کرنی ہوتی ہیں انسین کہاں دینا ہے میں چیزی ہے تو آپ کا جو نا اکیوٹ سپریٹو ٹیٹس میڈیا میں اپنے انسین دینا ہوتا ہے سرکم فرنشل دینا ہوتا ہے جبکہ آپ نے میڈیا میں جو نا اپنے ریڈیل انسین دینا ہوتا ہے سو باس شاید آپ کے نیو بک میں میں بھی یہ اس طرح سے بنا ہو ٹھیک ہے اس طرح سے لیکن آپ نے یاد ہے کہ اس میں ریڈیل انسین دیتے ہیں اور جو اکیوٹ سپریٹو ٹیٹس میڈیا میں سرکم سرکم فرنشل دیتے ہیں آپ کا جو نا اپنے ایم سی گوز ہے وائیو پوائنٹ کے لیے بھی امپورٹن ہے سا آپ نے یہ بات کر لی انڈیکیشنز کیا ہے انڈیکیشنز وہ یہ اکیوٹ سپریٹو ٹیٹس میڈیا جو سویر قسم کا ہو جائے جو بلج کرتے ہم نے سو ریزول کرنا ہے تو ہم نے سٹھیک کرنے کے لیے کرنا ہوتا ہے یہی جو پوائنٹ جناب نے لکھنا ہوتا ہے آگے ہے ٹیٹس میڈیا ہم نے بات کرلی اس کے علاوہ ایرو ٹیٹس میڈیا بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے چپٹر جا ٹوپک نہیں کیا تھا اس کے علاوہ ایڈلیکٹر ایر بھی ہوتا ہے کہ اندھر طرف جو ہے وہ بلکل ایر جو بلکل پچھے گئی ہے تب ہم ایریشن کرنے کے لیے بھی ہم ایلیس کو کر رہیتے ہیں نہ صرف ریموو کرنے کے لیے سو ہم نے جنرے نیس سے دینے ہم سے کرنا ہے سو اس میں کیا کہ کمپلکیشن ہو سکتی ہیں ایک تو انکیوڈر سٹیپیڈل جوائنٹ جو ہے اس کا اس کی انجری ہو سکتی ہے یہ اپنی آتھ میں اس کے اندر اس کے علاوہ جوگلر بلپ کی آپ نے انجری کروا ہا سکتی ہے تو فیوز بلیڈی ہو سکتی ہے میرے ایر کا انفیسن ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے والا ہوتا ہے نا آپ کا ایک سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی جو نا کامپلکیشن کیا ہو سکتی تو آپ نے یاد ہے کہ انکیوڈر سپیڈلیل جوائنٹ ہے اس کی انجری ہو سکتی ہے گروہ مرد کی ہم نے بات کیلی کاملی مانٹریشن کرنے کے لیے تیم پیانے میرے تیمینج سکتی ہے باہر نکل سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہم نے ہم نے انسین دے کے گرومت انسرٹ کیا ہے وہ اس کی پروریشن جو ہے وہ کونٹینیوز ہو جائے مطلعہ وہ پرمنٹ ہو جائے گرنلما فرمیشن ہو سکتی ہے ٹیٹمپینسکلیروسس وغیرہ ہو سکتی ہیں تو یہ اس کے اندر آپ نے یاد کر لینے یہ آپ کی جو انٹیوب انسرٹ کی ہوئی ہے تاکہ ہم کونٹینیوز جو ہی منٹلیشن کر سکیں آپ کو یہاں تک اس کی انڈیکیشن آپ کو سمجھا گیا ہوگی اور اس کا میننگ پر سمجھا گیا ہوگا آگے آپ کی ائر سنجری یہ آپ نے نہیں کرنا اس کا ٹاپک ٹھیک ہے ہم فردہ چلتی ہیں اس کے اندر آگے تو آگے آپ کو چپٹر ہے چپٹر نمبر ایٹی ایٹی میں ہے ایک ہے کوٹیکل میسٹوڈکٹمی اور ایک ہے آپ کا ریڈیکل میسٹوڈکٹمی دونوں جو ہے نا آپ نے کیسے یاد کرنا ہے ریڈیکل میں ڈی ہے تو ڈی سے یاد کرنا ہے کہ یہ ہمارا ڈیپ ہے ٹھیک ہے بس یہ بات کرنا ہے ڈی سے ڈیپ ہے اور یہ ہمارا ڈیپ ہے جبکہ کوٹیکل جو ہے وہ سپریفیشل مطلب نہیں ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں مہسٹوڈکٹمی اکٹمی کے مطلب ہے کاٹنے مہسٹوڈکٹمی کو جنا نکالنے ہم سٹوڈکٹمی کے اپروچ کرنے ہم نے صرف اور صرف مہسٹوڈکٹمی میں ہی رہنا ہے ہم نے ائر میں مہسٹوڈکٹر میں نہیں گھسنا اس میں سمپل بھی کہتے ہیں کمپلیت مہسٹوڈکٹر میں کہتے ہیں بھی شوار سپریشن بھی کہتے ہیں اس میں کہہ کرتے ہیں کہ آپ نے کرنی آف آل ایکسیسیبل مہسٹوڈئیئر سیلز مہسٹوڈکٹر میں اگر مہسٹوڈکٹس ہو جائے اس کے اندر میں سب کچھ نکال کے صفائی کر دی نہیں ہے تاکہ جو بار بار وہاں پر انٹریکشن نہ ہو بار بار جو نسکلیشن نہ ہو اسے کنوارٹ کرتے ہیں سنگل کیوٹی میں ہم نے پوستری میٹل وال جو ہے ائر اور اس کے بیچ میں جو ہوتی ہے وال ہوتی ہے اس کو ہم نے انٹریکٹ رکھنا ہے ہم نے میڈے لگے وہ چھیڑنا ہی نہیں ہے صرف ہم نے مہسٹوڈکٹر پہ جانا ہے سو آپ کے جب بھی ایسولیٹی مہسٹوڈکٹر میں ہوتی ہے بغیر کسی ائر کے انفیکشن کے تو آپ نے مہسٹوڈکٹر مہسٹوڈکٹر میں ہی کرنی ہوتی ہے میڈے لے رکھو نہیں چھڑنا ہوتا تو آپ کی انڈکیشن لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اگر آپ کے مہسٹوڈکٹر سے مہسٹوڈکٹر جو ہم نے پکڑا تھا اس کے علاوہ انکومپلیٹی جو نہیں ہو رہی اس میں ریزروائیسان آ ریزروائیسان کب ہوتی ہیں کہ جب بہنا آپ کے بار بار جو نہ فلوٹ جو بار بار جو میں آرہا اس کے مطلب یہ ہے کہ مہسٹوڈکٹر کا مین پروبلم زیادہ مسئلہ کر رہا ہے اس کے علاوہ ماسٹ مہسٹوڈکٹرس یا پھر ہم نے ایک آسٹر نورما ٹریٹ کر رہا ہے ہم نے یہاں سے پروس ہم جو ہے کوٹیکل میسٹوڈکٹر میں جو ہے کیا کسی کمپلیکیشن کیا سکتی ہیں تو کمپلیکیشن میں یہ ہے کہ ہم فیشن ناو کو انجر کر سکتے ہیں انکس کو ہم ڈسلوکیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سمی سرکل کنال جو ہوتی ہیں تو ان کو انجری کر سکتے ہیں سگمویڈ سانس کو انجری کر سکتے ہیں ڈیوڈا کو کر سکتے ہیں پوسٹ پریڈی وانڈ انفرشن مگر اس کے اندر ہو سکتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں ریڈی کل ریڈی کلو کوٹیکل سے ڈیفرنس ہوجی ہے تاکہ ہم کب کون سا لکھی ہمیں پتہ ہو جائے ریڈی کل میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ڈیڈکیٹ کرنا ہے ڈیزز کو کہاں کہاں سے میڈل سے بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ Wales غلط ہے ساتھ میڈل ائر بھی مسئلہ بھی کرتی ہیں اس کے بعد ہی پوسٹیئر سائیڈ بھی ہمارا میسٹر آئید آئید ہوتا اس لیے ہم نے دونوں کو ہی صفائی کرنی ہے کیا صفائی کرنی یہ جو ہے پوسٹی ساری پروہ ماری جو ہے یہ میکسسانس ہے آگے جو ہماری میڈل کیوٹی ہے اس کے دمیان میں ایک وال ہوتی ہے ہم نے وال کو بھی گروہ دینا میڈل ائر آمس جو ہمارا میسٹر آئید سب کو ہم نے ایک کیوٹی بنا دینا پورا پورا ٹھیک تو ایک کیوٹی اس کو بنا دیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ریڈیکل ہے ڈیپ ہے ڈیپ ہم نے اس لیے وڈیوز کیا تک کہ آپ کو یاد رہے لیکن ایک بات ہے کہ ہم سب کچھ کو نکال لیں ہم اس کے اندر ہر جی سفائی تو کر رہے ہیں بونز بھی نکال لیں ہاں کچھ نکال لیں لیکن ہم نے فوٹ پلیٹ اور سٹیپکیز نہیں نکال لیں کیوں نہیں نکال لیں کہ وہ ہماری جوتی وہ آول وینڈو کے سامنے ہوتی ہے سو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر جو ہمارا میں ہوتا ہے اس کی جو فلویڈ کو وہاں پہ بند کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ریموف کر لیں تو ہمارا رہے کا مسئلہ ہو جائے گا تو اندر ہم نے چھڑنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ نرو پڑی ہوئی ہے تو وہ بہت پروبلم ہوگی تھا ہم نے میڈے لیئر تک ہی جانا ہے کیونکہ مسئلہ ہی نہیں اس کے اندر اچھا اس کے علاوہ جو اسٹریجن ٹیوب کو ہم کو کارٹلیج یا کوئی مسئل وغیرہ لگا کے تو اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہوتے ہیں تاکہ انفریکشن وغیرہ جو ہے نہ ہو بلکہ وہ بلکہ وہ پیٹن نہ رہے انڈکیشنز کب ہوتی ہے جب آپ کی کولیسٹروم بہت دیپ سی لی جائے جیسے ہم نے بات کی سی ایسے میں اندر جب کولیسٹروم ہوتا ہے ہر ایک چیز کرتے ہیں اور یہ آپ نے کنا چاہیے آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں بس یہ کافی بشک آپ پروف تک ہونا پڑے کوئی مسئلہ نہیں اتنا ہی پڑھنا کافی ہے آگے ہم بات کرتی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ نے یہ کالی ہے اس میں کمپلکیشنز کیا ہوتی ہوتی ہے فیشل نام پیسس ہو چکتی ہے پیرک کونڈ آیٹر سے پینا ہو سکتا ہے اس کے لئے بڑھا سکتا ہے انجری ہو سکتی ہے اور سیویے کنڈکٹی ڈیفنس ہو سکتی ہے اور کیوٹی پرابلم ہو سکتی ہے اب ہوا یہ کہ ہمیں پتا چلا کہ میڈل ایر کا مسئلہ ہے ہر چیز دباہ ہو رہی ہے ہم نے کیا کیا جی میڈل ایر بھی صفائی کر دی اور ساتھ سکتا ہم نے میسٹرویڈ بھی صفائی کر دیا لیکن پھر میں سمجھ آئی کہ نہیں ہمیں اتنا خوش بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ہم ایٹلیس اس کی جو ہیرنگ میڈلیس کو تک کر لیں کیوں کہ ہم نے پہ ہیرنگ میڈلیزم کو اس کو سیف نہیں رکھا اب ہم نے موڈیفائٹ میں کیا کیا ہے کہ موڈیفائٹ میں ہم نے اس کی ہیرنگ کو کیونکہ اب جو مزید اڈوانس چیزیں ہاتھ ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب میکنیزم سے فنکشن کو مینٹین رکھتے ہوئی بیماری کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہے سو ہم نے موڈیفائٹ ریتکل میں کر لی کہ کیا ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ہم نے پسٹری والی میٹر وال بھی ہم نے نکال لیا لیکن ہم نے جو اس کا ہیلنگ میکنیزم میں وہ ہم نے ٹھیک رکھنا ہے اس پر ریزرد اس پرسیس ایسا ایسا ایٹک اینٹرم میں یہ جتنا بھی ایریس پر نکال دینا میٹرسکوپی میٹر وال کو نکال دینا لیکن آپ نے پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کے جو ہے نا ہیلنگ میکنیزم کو بچانے اب کب کب ہو سیلسکوپی میران پھلسٹی اسی لوگ کی بھائی ایسا ہیلنگ کو ہے نا وہ سیف کرنے سو جل ایسا ست دیدے کہ ہم اس کو ٹھیک کرتے ہوتے ہیں اب نیسٹ آب کی اپ میران کو پلاسٹی پہلے تھا میران گوٹ می اوٹ می کا مطلب تھا کہ ہم نے سراہ کیا اور ہم نے تیمپینی مرین میں سراہ کیا اب میران کو مطلب یہ ہے کہ ہم تیمپینی مرین کی بات کر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تیمپینی مرین جو ہے وہ پر فوریٹ ہو گیا پر فوریٹ کی بات اس کو ہم ٹھیک کرنے کے لئے کام کرتے ہیں سو آپ نے پڑھ لیا کہ پروریشن اور پاس تینسر تیمپینی برین اس کا مرین کو پلاسٹی تیمپینی پلاسٹی سمتھنگ ایلس حالانکہ تیمپینی برین کو ہم ٹیمپینی برین کی پروریشن ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ ٹیمپینی کا مطلب ہے ٹیمپینی کیورٹی اور ٹیمپینی کیورٹی کون سی ہوتی ہے میڈل ایر کو ہی ٹیمپینی کیورٹی دے جب آپ کے بار بار انفیکشن ہو رہا ہو جب آپ کا بار بار ایرلینجنز وہ وہاں پہ ایکسپوز ہو رہی ہو ان سب کی ایساس میپ کر رہے ہوتی ہیں اب یہاں پہ لکھا ہے کونٹا انڈکیشن کیا ہوتی ہیں کب آپ نے اس پروریشن کو ٹھیک نہیں کرنا جب ایکٹیو ڈسچارج ہو سپورس کریں گے پیشنٹ کو جو تھا کیوں سپریٹو ٹیٹس میڈیا تھا اس کا پروریشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے انفیکشن کو ٹھیک کرنا ہے پھر آپ نے جو ٹھیک میمبرین کو بند کرنا ہے یہ نہیں کہا پہلے بند کر دیں اندر انفیکشن رہ جائے وہ دوبارہ جو نہ سپچر کر کے دوبارہ سو بھارا جائے گا تو آپ نے ایکٹیو ڈسچارج میں نہیں کرنا جب سوک جائے جب ٹھیک ہو جائے پھر آپ نے اسو کرنا ہے اگر نیزل الرجی ہے بار بار تب بھی ایسے ہوگا کہ دوبارہ سپریٹس میڈیا جگہ سٹرنا ہے تب ہی آپ نے نہیں کرنا زیاد سی بات ہے بہار آپ انفیکشن ہے اور آپ کیسا ٹھیک کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو نے انگروت اگر ہو جائے مطلب آپ کی جو ہے کوئی کوئی سٹرم بن جائے تب ہی آپ نے نہیں کرنا ہوتا سو اس کے علاوہ جو نے چیلڈر جو تین سال چھوٹے ہوتے ان میں بھی اپنے نہیں کرنا ہوتا یہ آپ نے کب نہیں کرنا سو ہم نے میرے پلاسٹی اس کے اندر کر لیا اچھا آپ نے اس میں میرے پلاسٹی میں کونسا گرافٹ میٹریل اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں تو آپ میڈل ایر کو جو نا وہ نیرو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو گرافٹ اڈھیل کر سکتے ہیں پرومانٹری کے ساتھ اس کے علاوہ جو گرافٹ ہے لوس بھی ہو سکتا ہے جہاں سے ہم نے ٹیچ کیا اس کے علاوہ آپ جو نا انٹری ایسل کس کا بلنگ کر سکتے ہیں بیتیلیل پرز اس میں ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نایٹریلیزیشن گرافٹ بھی ہو سکتی سو یہ سیمپل سے اس کے اندر تھے اچھا آپ کا کیا آتا ہے آپ کو کوشن آتا ہوتا ہے کہ اس پوسٹ کے سکتے ہیں آپ نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے آپ نے ٹھیک کرنے کے پلاسٹر دے لیکن اپنے ڈریکٹ سے پلاسٹر ہی نہیں لکھنی ہوتی کچھ اور پروسیڈر بھی ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی نام لکھنے یہ بھی آپ کی جانے اپورٹنٹ ہے اس میں سپلینٹیج میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں کرنی ہوتی ہیں آپ نے سپلینٹیج کرنی ہوتے کیا ہوتا ہے سپلینٹیج کی سپولز کریں اس نے تھپڑ مارا اسے کیا ہوا کہ وہ ریپچر کر گی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کے انٹ لوز ہو گئے ہیں جو اس کے انٹ الگ ہو گئے ہیں آپ ان کو قریب قریب لا کے ساتھ سے جوڑ دیں گے تاکہ ہمیں گرافٹ لگانے کی بھی جائے وہ خود بہ خود جو ہے نا وہ ایورٹ ہوگی خود بہ خود جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے یہ اسے کہتے ہیں سپلینٹیج کرتے ہیں اس کے لئے آپ کوٹری کر سکتے ہیں ہم کوٹری کر سکتے ہیں اس کے لئے فیٹ گرافٹ میں کو پلاسٹی کر سکتے ہیں ہمیں گرافٹ لیتے ہیں اس کو ہم پر پلیس کرتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہت چھوٹی سی ہوتی ہے اس میں ہم پہلے جو نا اس کا ساتھ ست والے جو اس کے بورٹ ہوتے ہیں جہاں پر فریشن ہوتی ہے فریش کرتے ہیں فریش کرنے کے بعد ہم اس کے اندر پیس لگاتے ہیں فیٹ کا اس طرح سے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ آپ نے جو ہے اس کے نام ایٹلیس آپ کو جو نا پتہ ہونا چاہیے آپ کے ایمس کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اچھا جی پھر ہم بات کرتے ہیں اس کی نیکسٹ وہ ہے ہمارا پروف پنکچر اب ہم نے جو بات کی تھی ابھی تک ابھی تک ہم ایئر کی بات کر رہے تھے ٹیک ہے ایئر کی بات کر رہے تھے ایئر کی ہم نے جو نا سائل ٹریٹمنٹ کی ہے اب وہ ختم ہو گئی ہیں اب ہماری جو سرجری سٹارٹ ہوری ہیں وہ سٹارٹ ہوری ہی ہیں آپ کی نوز کی اور اس کے لابد جو نے پینکل سائس میں سے کی آپ کیا ہوتیام کے لئے اپنے conceiv Lup ہم اس پر اندیکشن پڑھتے ہیں کہ کہ ہمکبروں کو بفرد کیا کہتے ہیں کہ یہ سبوز کریں کہ یہ آپ کو جانا وہ ہمارا جانا سائنس سے ٹھیک ہے سائنس کی یہ لیٹل وال ہے اور یہ میڈیل والمیڈ الگروں کے ہماری نوز ہو اچھیک ہمارا میڈیل وال ہے سو ہم نے میڈیل وال میں پروچ کرنی ہے اپروچ کہاں سے کرنی ہے آپ نے انفیر سے جانا ہے آپ سوچ رہی ہوں گے کہ ہماری اگر ہم یہاں سے جاتے ہیں تو اگر اس نے ڈرین ہونے ہوتا ہے تو وہاں سے ڈرین ہو جاتا ہے لیکن وہاں سے ڈرین نہیں کرتا ہے کیونکہ نیچے جو ہے کچھ رہا جاتا ہے اس لئے ہم نے انفیریر سے جانا ہے جتنا بھی فلویڈ وغیرہ ہوگا کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ فلی ڈرین ہو جائے گی اس میں پنکچر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سراغ کرنا ہے ہم نے کینولا سے ہی جانا ہے ڈرکلی ٹھیک ہے اس میں کوئی ہم نے سراغ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہم نے اسے جانا ہے پنکچر کرنا ہے اسے ڈرین کرنا ہے واپس جانا دوبارہ وہ ہیل کر سکتا ہے سو کب ہم کرتے ہیں جب آپ کرونک ہو یا سب ایک سنسائٹر سو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی سپیسمن کو کلیٹ کرنے سے کوئی ہمارا ملینسی ہو گئی ہے تو ملینس کو مووک کرنے کے لئے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے ہاں ایک بات میں بتانا بھول گئی ہوں کہ آپ نے اکیوٹ میں سنسائٹر سو نہیں کر سکتے آپ مین لکپ کرتے ہیں جب اس میں ایکٹیو انسیکشن نہ ہو لیکن اس میں کیا ہو کہ کرونک ہو اس میں کوئی فلویڈ لیول ہو کوئی نہ کوئی ڈرین کرنے کے لئے ہمیں کرنا ضروری یہ تب ہم کر سکتے ہیں اکیوٹ میں اس نے لکھا ہے کہ اکیوٹ جو ہے وہ کافی ارسا رہ سکتا ہے سو ہم اس کے اندر انٹر لیواج کرتے ہوتے ہیں جب وہ تھوڑا سب سیٹ کر جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں فردہ اچھا یہ اکیوٹ میں کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو جنہیں اسٹر ملائٹس نہ ہو جائے اس لئے ہم اس کے اندر نہیں کرتے ہوتے آپ کا امپورنٹ بات اس کے اندر فردہ ہم بات کرتے ہیں اس کے کمپلکیشن کی تو کمپلکیشن کیا ہوتی سب سے پہلے بات یہ کہ اس میں کیا ہوتا ہے سویرنگ آف چیس ہو سکتی ہے اور یہ آپ کا امسی بیوز ہے کہ آتا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے کمپلکیشن ہوتی ہے انٹر لیواج میں سویرنگ آف چیس ہوتی ہے اور بیڈل انجری سلولائٹس ہو سکتا ہے پہنچے افتر پرسٹیر انٹر وال ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر جو امپورنٹ ہے یہ ہم نے کر لیا اس کے علاوہ جو ہے آپ کا لکھا ہے بلیڈنگ ہو سکتی ہے ایر ایمبولیزم ہو سکتا ہے یہ آپ نے اس کے اندر نوٹ کر لینے آگے ہم بات کرتے ہیں فردر فردر یہ ہوتا ہے انٹرانیزل انفیری میڈل اور اوشمی اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے پہلے بھی انٹرانیزل گئی ہیں پھر ہم انفیریر میں ہی گئی ہیں انفیری میڈل وال کے طرف ہی گئی ہیں اور ہم نے سراکھی کیا تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس میں اچھا کہ اچھا خاصا给我 کھلے سراکھ دینا ہے لیکن یہ اید اچھا ہوتا ہے کے لئے سے معافی ح Böyle ، میں باست کار رہے ہگے ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کارڈویک لکھ اپریشن یہ بھی آپ کا امپورٹنٹ ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انٹیری اینڈ آس میں آپ نے جانا ہوتا ہے سب لی بیل آپ کے انٹرگرام بنی ہوگی دیکھیں یہاں پہ آپ کے دان دیں دان سے بالکل اپل یہاں ٹی جو ہوتی یہاں پہ اپنی انسین دین ہوتا ہے انسین دیکھیں آپ چلے جاتے ہیں میکزلی سانس کی اندر سو اس طرح آپ جاتے ہیں جانے کے بعد آپ میکزلی سانس کی اندر جو پرابل ہوتا ہے میں اس کو آپ جانا وہ ٹھیک کر لیتے ہیں سو انڈیگیشن کیا ہے اس کی آپ اتفرحیر بھی کرلیں اس کے دیفنیشن کو کہ کارڈویک لکھ اپریشن کے پروسس او اپنی تا میکزلی اینٹرم تھوک کے نائن فرسا بی سب لیبل اپروچ اینڈ ڈیلنگ ویڈا پیثولوجی انسائی ڈیلنگ ویڈا پیثولوجی انسائی ڈیلنگ ویڈا پیثولوجی انسائی ڈیلنگ ویڈا پیثولوجی انسائی نی پریزم ہو باہر بار جانا پالی پورا کوئی معزل آیا ہوگیا ہو یا پھر پروچ کرنا ہے ایتموٹس کی طرف تب ہی ہم کرتے ہیں ہرگلنس ڈیلنگ ایتموڈاکٹر ہے کہ ہم نے یہ سب لیبل جانا ہے اوپر جا کے ہم نے ایتموڈ جانا ہے اسی کیا ہوتا ہے کیا ہم 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 سب لیبل کے لیے نہیں کرنا کیونکہ اس ٹم کے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہو سکتی ہے انیسٹیزیا میں لکھا ہے کہ آپ کی انفرا آبیٹر نرو جو سٹچ ہو جائے گی تو ہاں پہ انیسٹیزیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جو ہے نا وہ انیسٹیزیا ہو سکتا ہے سب لیبل فیشل ہو سکتا ہے آس پاس اتنے سٹکچر ہیں وہ سب کی جو نا وہ پرابلم ہو میکزیلا لیکن یہ کم ہوتا ہے ایک اپنے سانسٹیزیا ہے اور ہم نے کر لیا ہے پہلے لیواج کر لیا تو آپ کو پیچھے زیادہ اپوران تھا یہ اچھا نیسٹ آپ کا اینڈوسکوپی سانس سرجری اس میں میلے اپنے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے سانسس کو منیج کرنا ہوتا ہے کوئی بھی اپنے ڈیزیز کو دیکھنے کے لیے تھرپیوٹک بھی ہوتی ہے اور ڈیاغنوستک بھی ہوتی لیکن ساتھ کے ساتھ جو ہے ہم اس کے ساتھ ہم اس کو برین بھی کر سکتے اس کو جو نا اسے کیسے اگر وہاں پہ جو نا اگر کوئی اگر کوئی کوئی جو نا اچھاا سڑیسا کہ ا سے چیزیں ای ہیں وہ ہم کณکتی آئی ہے اس میں کیا کرتے ہیں گا میں ٹیرپیٹک بھی conference کی دیکن و�� PE through شروعوں کو پہلے میں کہا کہا ہے یہ سکتہ ہے اور آپ نے جانتے ہیں میں کے اچھی ایک بہتران کی طرف سے کروئے کردیا ہے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں پہلے موجود ہیں اس کا ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں ساتھ ہم تو ہم دیکھ رہے ہیں تو انڈیگے ہوتے ہیں پیدا سندس ہے ٹھیک ہے یا پھر بار بار ہے یا پھر فنگل سندس ہے ہم نے کہا ہے کہ فنگل کے اندر جب فنگل بول ہوتے ہیں تو ہم فیس کرتے تھے فنسسنل اندوسکی سنسیجری کرتے ہیں میلی وہ ہی ہوتی ہے اس کے لابی اندرو کانر پولی پیاسو ٹھیک کرنے کے لیے موکو سیل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اندوسکاپی کی دیگہ فونڈ بڑی کو رموو کرنے کے لیے اس کے لیے ہم اینڈسکوپی بلاسٹی کرنے کے لیے ہم اینڈسکوپی کو لازمی جانبا یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ جانب اس کے اندر امپورٹنٹ ہے اور نیزل کے اندر بات کے لیے ہم کوئی فونڈ بوڈی کو ریموو کرنے کے لیے یا ٹیمور سے ریموو کرنے کے لیے یا عبدال اپس سلو لیڈرس کو مینج کرنے کے لیے ڈیکرو ریناسوسٹ میں کرنے کے لیے ڈیکی سیستف لیکی جو تبیر کرنے کے لیے مطلب ہر جگہ آپ نے اس کو یوز کر سکتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں ڈریکٹ لینجسکوپی مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لیئرنگس کو دیکھنا ہے لینجسکوپی کرنی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ڈریکٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی کیمرے کی طرح نہیں دیکھتے آپ ڈریکٹلی ہی دیکھتے ہیں یہ پوزیشن آپ مینٹین کرتے ہیں اس کی ٹھیک ہے یہ اپنے پوزیشن مینٹین کرنی ہوتی ہے اس کو سپائن لیٹا باکی سے کہتے ہیں باکنگ ڈرگ پوزیشن کہتے ہیں اس نہ کر کے ہم بلکل اس کا جو ماؤت ہے وہ بلکل اوپن اکتر میں سامنے سے جو ہے ہر چیز جو ہے ویزیبل ہوتی ہے یہ ہم کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اس پر کاملیکشن سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ انجری کر سکتے ہیں لیپس کی ٹنگس کی ٹھیک ہے یہ آپ کی اپورٹنٹ ایسا سے پہلے آپ کی انجریسکوپی ہو سکتی ہے ہوتی ہے ٹیت کی انجری ہو سکتی ہے وازیجائی ایڈیما وغیرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ڈریکٹر کے دیکھ رہی ہوتی ہوں ہم بہت ہی اس کا موں جو بلکل سیدھا کرتے ہیں اس سے کافی ہریز وغیرہ ہو سکتی ہیں یہ ہم کرتے ہیں ڈریکٹ کا مطلب یہ ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برونکوسکوپ برونکو سپس کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے گا کرنا برونکوسوپ کے تک اپروچ کرنی ہے سو کہاں تک ہوتی ہے وہ ریجد بھی ہوتی ہے فلیکسبل بھی ہوتی ہے ہم نے یہ بات کیتے کہ ریجد بھی ہوتی ہے اور فلیکسبل بھی ہوتی ہے دونوں سے جو ہے نا ہم جو بروکرس کے اندر کوئی فون بڑی کی ہوتی تو ہم اسے ریموک کر رہی ہوتی ہے سو بات کریں گے ریجد میں کیا ہوتی ہے پھر ریجم انڈیکیشنز کیا ہوتی ہے کہ میں دیگنوست کرنے ہوتی ہے اور ترابیٹی بھی ہوتی ہے پر جتنے پہلے ہم نے پڑھا تھا فون بڑی کو ریموو کرنے کے لئے اگر سکریشن صحیح کی ان کو ریموو کرنے کے لیے سارے ہمیں کرنا تو یہ آپ کے آس میں برونکسکوپ دینا وہ آتی ہوتی ہے اور برونکسکوپ کیسی ہوتی ہے اس میں جو نیچے دو ہولز ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ برونکسکوپ ہے لیکن نیچے دو ہولز ہوتی ہیں جبکہ آپ کے اس طرح کو سکوپ میں ہولز نہیں ہوتے ہم اس کو کرنے کے لئے ہم کرتے ہیں چنرل اسی سے دیکھے ہم اس کو کرتے ہوتے ہیں انجری وہی ہے کہ آپ انجری کرسکتے ہیں ٹیت کی لیپس کی حمزز ہوتا ہے آپ کو سکتے ہیں انجری علیمہ وغیرہ اس کے اندر ہو سکتا ہے یہ آپ نے اس کے اندر کر لیے ہوتا ہے پہلے ہم ریجر کرتے تھے جس میں ہم نے اس کا پاس کرنا ہے کہ جو لنگی ہوتی ہے وہ فلیکس نہیں ہوتی لیکن اگر مو نہیں کھول پا رہا بھی ہوش ہے یا کوئی بھی ایسی کوز ہے جس اس کے ماتھ اپن نہیں کروا پا رہے ہوتے ہیں فلیکسی بلیوز کر سکتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں سفرکسکوپ سفرکسکوپ میں بتایا کہ یہ بھی لمبی اس اس طرح سے ہوگی کسی نیچے کوئی نہ سراک نہیں ہوگی یہ ریجر بھی ہو سکتی ہے فلیکسی بل بھی ہو سکتی ہے اور ٹرانس نیزل سفرکسکوپ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ریجر کی کر سکتے ہیں اس کو اس کے لئے کوئی لیرز کو رموف کرنے کے لئے کر سکتے ہیں کوئی اپنا کچھ انسرٹ کرنا ہے تب ہی اس کرتے ہیں کوئی انجکشن کر دینا ہے تب ہی اپنے انڈکیشن کیا ہوتی ہے کونڈر اینڈکیشن کیا ہوتی ہیں جب بھی کوئی دیکھیں یہ بلکل ریجر ہے سٹریٹ ہے تو ہم کرتے ہیں ٹریسمس میں جب مو نہیں کھول بارا رہا تب ہم نہیں کر سکتے کوئی سروائیکل سپائن کی ڈیزیز ہے تو ہم اس کو کیونکہ ہم نے اسے کرنے اس طرح سے اس کے بلکل مو سدھا کر کے اسے کرنے اس کے نیک پو تو ہم اس میں تب نہیں کر سکتے کیونکہ سروائیکل پروبلم ہوگی تو وہ مزید پھیل جائے گی اس کے لئے مینڈیپل کے پروبلم ہے یہ اینوریزم آف اوٹ ہے تب نہیں کرتے یا پھر ڈیزیز وغیرہ ہے تب ہم اس کو نہیں کرتے ہوتے تب ہم جو ہم فلیکسیبل کیا ہوتی ہے کہ جس پوزیشن میں بھی ہوتا ہے پیشن کو ہم انسرٹ اس کے اندر کر سکتے ہیں یہ فلیکسیبل انڈسکوپ ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم ٹانس نیزل ایسے کو سکوپ بھی کر سکتے ہیں اگر پیشن کو جو ہے نمو نہیں اوپن یا پھر مو میں جو ہے نمو انٹرگویڈ وغیرہ ہے تب ہم نہیں کر سکتے